ان سرنگوں کو امرجنسی اسکیپ کے طور پر بنایا گیا تھا تاکہ حملہ آور اگر گھوڑے پر ہو تو اس کو پھسا دیا جائے ویسے وہ دیسی سی سی ٹی وی والی آنٹیا بھی یہیں کہیں ہوتی ہوں گی آج کل کے دور میں اگر کسی شخص نے اچھی اور پہنچ سوسائٹی میں رہنا ہو تو وہ کنے لاکھوں کا روح کرتا ہے ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا ڈی اچے یا بہریہ ویسے کیا آپ کو پتا ہے کہ آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے راولپنڈی کا ڈی اچے اور بہریہ کہاں تھے اور یہ حیثیت کسی علاقے کو حاصل تھی یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پاکستان بننے سے پہلے بہت ہی رئیس اور امیر لوگ رہا کرتے تھے آج کل کی بڑی سوسائٹیز کی طرح ہر گلی میں حفاظتی گیٹ اور لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے گھروں کے نیچے زیر زمین سرنگوں کا جال بچھا دیا گیا تھا تاکہ کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں دوسری طرف سے جان بچا کر بھاگا جا سکے اس علاقے میں موجود بڑی حویلیوں میں تذیعین اور آرائش کے لیے کئی جگہوں پر سونے اور چاندی کا استعمال کیا گیا تھا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ماضی کا یہ علاقہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے تو پھر آپ میری اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہمبل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمبل کلکس اس ٹم میں کھڑا ہوں رالپنڈی کے بہت ہی پرانے اور بہت ہی تاریخی علاقے میں اس علاقے کو بھاورا بزار کہتے ہیں شروع کا جو علاقہ وہ چٹیاں ہٹیاں بھی کلاتے اور اس علاقے کو بھاورا بزار کہتے ہیں یہ تقریباً دو سو سے تین سو سال پرانے گلیاں جس میں پھر رہا ہوں آج کے دور کا بھابڑا بزار شہر کے قدیم اور پرانے علاقوں میں گنا جاتا ہے لیکن کبھی اس علاقے کو شہر کا سب سے نیا اور موڈرن علاقہ سمجھا جاتا تھا یہاں پر شہر کے سب سے امیر و قبیر اور رئیس لوگ رہا کرتے تھے کیونکہ اس علاقے میں رہائش تھی ہی سونے چاندی اور ہیرے کے تاجروں اور بیوپاریوں کی مگر اب یہ علاقہ ایک پرانا اور غریب علاقہ سمجھا جاتا ہے سن انیس سو سنتالیس سے پہلے بھابڑا بزار میں زیادہ تر جین مذہب کے ماننے والوں کی رہائش تھی جین مذہب کے لوگ بنیادی طور پر بد پرست ہیں لفظ بھابڑا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جین مذہب کے جو لوگ تاجر اور سنار ہوا کرتے تھے ان کا تعلق بھابڑا برادری سے ہوا کرتا تھا بھابڑا ان جین مذہب کے ماننے والوں کہا جاتا تھا جو مرچن برادری سے ہوتے تھے زیادہ تر جولرز ہوتے تھے بھابڑا بازار کے ان قدیم رہائشوں کی دکانیں آج کل کے سرافہ بازار اور موتی بازار میں ہوا کرتی تھیں جہاں پر یہ لوگ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے زیورات کا کام کیا کرتے تھے اسی لیے آج بھی سرافہ بازار میں سناروں کی دکانیں موجود ہیں بھابڑا بازار کے ساتھ یہاں پر دو علاقے لنڈا بازار اور چٹیاں ہٹیاں بھی موجود ہیں جو کہ کافی تاریخی حیثیت رکھتے ہیں جس جگہ اس وقت ہم دونوں کھڑے ہیں اس کو چٹیاں ہٹیاں بولتے ہیں یہ جو دکانیں تھیں یہ جو آپ نظر آ رہی ہیں یہاں پر ان کا رنگ اس زمانے میں جب نیا نیا پاکستان بنانا تو اس کو سارے کو سفید رنگ کر دیا گیا تھا یہ کوئی دس بارہ دکانیں ایسی تھی جو وائٹ سفیدی ہوئی اس کے بعد اس کا نام انہوں نے چٹیاں ہٹیاں کے نام سے مشہور کر دیا گیا تقسیم ہند کے بعد بھابڑا بازار میں لدھیانہ، دہلی اور فیروسپور سے بہت سے مہاجرین آ کر آباد ہوئے تھے آج کل کے بھابڑا بازار کو آپ لٹل لدھیانہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لدھیانہ سے بہت سے لوگ آ کر آباد ہوئے تھے بھابڑا بازار کے مکانوں کے نیچے دو یا تین بڑی بڑی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی جو سجان سنگھ حویلی میں جا کر نکلتی تھی ان سرنگوں کو امرجنسی اسکیپ کے طور پر بنایا گیا تھا کہ جب 1947 میں حالات خراب ہوئے تو اپنی جان بچا کر نکل کر بھاگا جا سکے لیکن بعد میں ان سرنگوں کو بند کر دیا گیا کیونکہ امارتوں کے بوسیدار پرانے ہو جانے کی وجہ سے ان امارتوں کے گر جانے کا خطرہ تھا یہ جتنے بھی گھر ہیں یہ سب سو سال سے پرانے ہیں واقعی یہ صحیح پرانے گھر لگ رہے ہیں بڑے قدیم ان میں سے کچھ لوگ جو نئے ہیں جنہوں نے ابھی رینویشن کرا لی ہے موسٹلی گھر جو ہے یہ میکمہ و کاف کی ملکیت ہے جو لوگ گرنٹ پر رہ رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ پاکستان کی ملکیت میں ہے بہت پرانی یہ بیلڈنگز ہے جو اب بالکل اپنے اصلی حالت ان کی ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی ان میں لوگ آباد ہیں اس میں ابھی بھی چند فیملیاں ہیں جیسے یہ ہے اس میں چار پانچ چھے فیملیاں رہتی ہوں گی یہ ہے اس میں چار پانچ چھے فیملیاں رہتی ہیں ہر ایک مکان میں تین سے پانچ فیملیاں رہ رہی ہیں اور ہر فیملی پانچ سات نفوس پر مشتمل ہے کافی گھر کی حالت کافی خراب لوگی جیسے گرنے والے ہیں اس سے یہ ہوا کہ یہ سارا ان کا فریم آپ دیکھیں گے یہ بالکل ٹیڑے ہو گئے یہاں پر ہر دوسری گلی میں حفاظتی دروازے اور گیٹ ابھی بھی موجود ہیں جن کو کسی بھی بیرونی حملہ آور سے بچاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا انہوں نے بڑا بندوست کیا ہوا تھا پنا انہوں نے پہلے آج سے سو دو سو سال پہلے جب یہ رہیش ہوئی انہوں نے ہر گلی کے آگا بڑا بڑا مسکوح لوہے کے دروازے لگایا ہوئے تھا بغیرہ آزازت کے اندر گسنی تکتا تھا بہت مسگوک قسمت ہے وہ چڑی بھی پڑھنی مار سکتا ہے وہ بڑی سینی کونکتا ہے وہ اکسرے سارے ہندو ہوئے تھے مسلمان کوئی نہیں تھے مسلمان سیٹھوں پہ رہتا تھے یہ در سے دو چار گھر یا یہ اس گلی میں آگے جا کے تھے دو ایک چار گھر ماری روڈ سے پرلی طرف سے سارے اب تو یہ کافی سارے گیٹ اتر گئے ہیں لیکن بیج بیج میں ہے بھی بھی پہلے جو دروازے تھے پہلے وہ ایک یہ تو گلی کے باہر اہینی دروازے بھی بنتے تھے اور اس کے اوپر محراب بھی بناتے تھے شیڑ بنی بھی ہوتی تھے بڑے بڑے جیسے بڑے دروازے نہیں لاہور کے دروازے اسی طرح یہ دروازے تھے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی بیلڈنگیں بنتی گئی پرانی جو ہے لوگوں نے ڈیمالش کی ہیں وہ پھر وہ دروازے بیچ میں ٹوٹ کے یا توڑ دی یا توڑ کے انہوں نے اپنے گھر کا سیٹ اپ بنا لیا پھر اسے وہ کچھ پوڑریوں نے نکال کے بیچ دیئے بڑے مضبوط دروازے تھے وہ منوں کے ساتھ وہ ہمارے والے صاحبی یہی بتاتے تھے کہ اکثر یہ یہاں پہ جو ہندو بھی رہتے تھے یہ لوٹ مار کر کے تو اپنے دروازے بند کر دیتے تھے کیونکہ یہ سارا علاقہ ہندو اور سکھوں کا تھا اس وقت ان کی مجولٹی تھی کوئی مسلمان آتا تو اسے پکڑ لیتے تھے لوٹ لاٹ لیا مار مور کے اسے بگا دیا پھر یہ اپنے اندر گلیوں میں داخل ہو جاتے تھے دروازے بند ان کے شام کو مغرب کے بعد دروازے بند ہو جاتے تھے یہ جو نظر آ رہا ہے پیچھے یہاں کے تھے پرانے گیٹ یہ گیٹ جو ہے یہ وہ پرانے گیٹ ان لوہے کے کہ یہ علاقہ رات کو بند کر دیا جاتا تھا مغرب کے وقت یہ جگہ گیٹ بند کر دیا جاتے ہیں مغرب کے بعد کہ یہاں پر کوئی بلا اجادت پھر آ بھی نہیں سکتا تھا نہ گھس سکتا تھا کیونکہ یہ امیر لوگوں کے علاقے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ یہاں پر کوئی بندہ جو یہاں سے بلانگ نہیں کرتا وہ یہاں پر نہ آئے دوسرے الفاظ میں آپ اس علاقے کو پرانے دور کی گیٹٹ کمیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں خاص طور پر انیس سو سنتالیس انڈیا پاکستان پارٹیشن کے دوران یہ حفاظتی دروازے بھابڑا برادری کی اپنی جان و مال کی حفاظت میں بہت کام آئے تھے کئی لوہے کے دروازوں کو بڑی ہوشیاری سے تنگ گلی میں لگایا گیا تھا تاکہ حملہ آور اگر گھوڑے پر ہو تو اس کو پھسا دیا جائے اور پھر اوپر چھت کی طرف سے اس پر حملہ کر دیا جائے اور یہاں سے میں ابھی دیکھ رہا ہوں بائیکس گزاری ہیں جس کے لئے بڑی سکل چاہیے یعنی کہ جس بندے نے ماہر بائیکر بننا ہونا تو اس علاقے سے لازمی گزرے یہ جتنے بھی پرانے گھر یہاں موجود ہیں ان کے باہر آپ کو ایک چیز لازمی ملے گی جس کو کہتے ہیں تھڑا یا پلیٹ فارم جو کہ گلی کی سطح سے اونچا بنایا جاتا ہے انہی تھڑوں اور پلیٹ فارمز پر یہاں لوگ شام کو بیٹھ کر محفل لگایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا کرتے تھے ان قریب قریب موجود بلکنیز میں سے گھر کی خواتین جھانک کر ایک دوسرے کی خیر خبر رکھتی تھیں گھروں کی بہت سی ضروری اشیاء شہر کے جدید علاقوں سے اکثر مختلف ہے یہاں پر رہنے والے ہر رہائشی کو پتا ہوتا ہے کہ دوسری گلی کے فلا نمبر کے گھر میں کون رہتا ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں مسائل کیا جل رہی ہیں ان گلیوں کی بڑی عجیبی سی آئی ڈی ہوتی ہے ویسے وہ دیسی سی سی ٹی وی والی آنٹیا بھی یہیں کہیں ہوتی ہوں گی اور یقیناً پھر پورے محلے کا سین این اور بی بی سی چینل بھی یہیں سے نشر ہوتا ہوگا ان علاقہ میں ہمیشہ ایک عجیب سی گہمہ گہمی اور ہلچل ہوتی ہے کہیں گلی میں بھاگتے کھیلتے شور مچاتے بچوں کی آوازیں کہیں پر دکاندھاروں کی آپس میں چھیڑ چار تو کہیں ریڑی والوں کی اپنا مال بیچنے کی مختلف آوازیں بڑی عجیب سی رونک ہے یہاں پر کہیں پر کڑھائی میں شور مچاتا تیل اور اس میں تلے جانے والے سموسوں کے انتہائی ٹیمٹنگ سینز اور دوسری طرف مزیدار سے دہی بھلوں کی پلیٹ کے تیار ہونے کا منظر اور اس طرف جو دیسی مٹھائیوں اور پکوان تیار ہو رہے ہیں وہ ہر آنے جانے والے کا دھیان اپنی طرف بری طرح کھینچ لیتے ہیں آنند بخشی کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا یہاں آئے ہیں بیٹا ہی آنے والی اور دوسری طرف دوسری طرف بھائی بظاہر یہ علاقہ سو سال پرانا ہو چکا ہے عمارتیں بوسیدہ ہو چکی ہیں مگر یہ ان کے خوبصورت دروازے اور کھڑکیاں چیخ چیخ کر اپنے خوشحال ماضی کی بالاستان سنا رہی ہیں ہاں جی مجھے پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جگہ اتنی سٹوریکل تھی یہاں پر اتنی سٹوریز نکل آئی تھی کہ میں اس کو ایک ویڈیو میں کور کر ہی نہیں سک رہا تھا اس لئے میں نے اس ویڈیو کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر دیا اور اس کا سیکنڈ پارٹ ان پروسس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایڈٹ ہو رہا ہے لیکن میں نے کرنی ہے آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے فیس بک اور یوٹیوب پہ ایک تصویر لگائی تھی اور میں نے کہا تھا گیس کریں کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں اور پھر پہلے تین صحیح گیس کرنے والوں کو میں اپنی ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ دوں گا تو ان تینوں صحیح گیس کرنے والوں کے نام یہ ہیں پہلے نمبر پر تھے عبدالوحاب شاہ دوسرے نمبر پر ہیں پرنس حسین انہوں نے مجھے جگہ، لوکیشن، ایڈریس، آس پاس کے علاقے سب بتائے نام ہے وسیم اشرف یہ علف ٹی وی میں کام کرتے ہیں لیکن ایک بہت ہی سپیشل ریکویسٹ مجھے کینیڈا سے آئی تھی میرے بہت ہی کیوٹ سے فین ہیں جو کینیڈا سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کا نام میں ضرور لینا چاہوں گا ان کا نام ہے عیسیٰ بن معظم ہاں بھے عیسیٰ خوش ہو نام لے لیا تمہارا یار مجھے آپ لوگوں سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل ہمبل کلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو واقعی اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا آپ کے وقت کا شکریہ